بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا ہر ہے اب سب کا امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہم سب بھی الحمدللہ ٹھیک تھاک ہیں اور یہاں پہ دولہ میاں تیار ہو رہے ہیں سکول جانے کے لئے کیونکہ آج میرے کیوٹی کا فرسٹ دے ہے سکول میں ماشاءاللہ سے اور وہ ریڈی تو ہو گیا ہے لیکن اس کو بالوں میں برش کرنا بلکل بھی نہیں پسند اور اس کی ذرا شکل دیکھ لیں ویسے اس کو بہت زیادہ برش پسند ہیں گرانے ادھر ادھر کرنے تماشی ہے ابھی اسی ہفتے میں اس نے ہمارے جو دو ہر برش ایک آیاد کا اور ایک میرا جو ہے وہ بال کون سے پھینک دیا ہے نیچے میرا تو نیچے جاتی ہی ٹوٹ گیا تھا اور آیاد کا ہمیں ملا ہی نہیں پتہ نہیں کہاں پھینک ہے یا کدھر گیا ہے تو یہ دو برش میں جو نئے لے کے آئی ہوں تو ابھی بس اس کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتے ہیں جب بھی اس کا جو ہے نا ہاتھ جاتا ہے تو لے کے تماشی کرتا رہتا ہے اوکے جی تو مومی صاحب جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ سے خوش ہے سکول جانے کے لیے اور کل رات کو ہم اس کو وہ کر رہے تھے لائک پریپیر کر رہے تھے کہ صبح تم سکول جاؤ گے تو رات کے وقت تو وہ بیگ میں اس کو دکھاتی تھی تو رونے لگتا تھا بتا نہیں کیا مسئلہ تھا تو بہت ریری کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا سارے ہلا ہلا کے میں نے سکول نہیں جانا ہم پوچھتے تھے سکول جانا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے نہیں جانا لیکن صبح ہوتے ہی نائیکی اور کپڑے بغیرہ چینج کر کے تو تیار ہو گیا بیگ بھی پہن لیا بڑے ایزی لی رام سے بغیر چوچا کیے تو چلو جی چلتے ہیں ہم مومین کو لے کر سکول سکول ہم پہنچ چکے ہیں اور مومین صاحب ابھی تک تو ماشاءاللہ سے بہت خوش باش نظر آ رہا ہے اور اس کا جو کپ ہے جو میں پانی کے لیے لیا ہے کہ پہلے تو جو ہے سکول میں نارمل اپنے گھر سے بوتل پانی لاتے تھے لیکن پچھلے سال سے انہوں نے بولا کہ بس کپ لانا ہے سکول سے وہ پانی دیں گے تو میں لے آئی تھی اور اسی کو پکڑ کے بس وہ بہت زیادہ خوش اور یہاں پہ یہ جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے پارکنگ اوپر چھت وغیرہ ڈال کے تاکہ بارچ وغیرہ آئے تو یہاں پہ جو ہے مومن صاحب کی تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لیا ہے ویسے تو لازٹ جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی ٹیچرز کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پوائنٹ نوٹ کروایا تھا کہ یہاں پہ جو ہے سکول کے اندر ویڈیوز اور فوٹو وغیرہ شوٹ نہیں کر سکتے تو میں نے بس ویسے ہی بنا لی تھی کیونکہ اکیلا تھا اور بعد میں جب کلاس میں گئے کیونکہ کلاس میں جب آپ انٹر ہو جائیں گے اوپر اندر دروازے سے اندر چلے جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے ویڈیوز اوویسلی نہیں شوٹ کر سکتے نہ ہی فوٹو بنا سکتے تو میں نے پوچھ لیا تھا کہ نیچے اگر بنا لیں تو کوئی پرابلم تو نہیں تو ٹیچر نے بتایا ویسے تو نہیں بنانے چاہیے لیکن اگر آپ کا بچہ کیلہ ہے تو آپ ایک آز فوٹو یا چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ بنا لیں کسی اور بچے کی نہ ہو شاید سیفٹی کے لیے ہے زیادہ سی بات ہے اس کے ساتھ تھی ٹوٹل ٹائم کلاس روم کے اندر تو ما شاء اللہ سے بہت زیادہ خوش تھا ٹیچر کے ساتھ ایسے جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا ہے تو آدھا گھنٹہ گزر گیا اور ہم آ رہے تھے مومی کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کلاس سے باہر آنے کو تو میں زبردستیس کو لے کے آ گئی ہوں آپ صبح جائے گا انشاءاللہ تو گھرہ آ کے جو ہے پھر ہم نے جو گھر کے باقی کام بغیرہ بچے تھے وہ کر کے کھانا بغیرہ کھایا اور پھر میں ٹائم ہو گیا تو دوسرے بچوں کو تو میں ابھی انہی کو لینے کے لیے جا رہی ہوں جو کہ میں لیٹ ہو چکی ہوں تو جب میں لیٹ ہو رہی ہوتی ہوں تو میں یہ لیفٹ یہ جو ہے الیکٹرک سٹریلز جو ہیں یہ ہمارے گھر کے رائٹ سائیڈ پہ یہ ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے تھوڑی دور دوسری لیفٹ لگی ہوئی ہے تو میں جلدی سے جو ہے جب دیر ہو رہی ہو تو فٹا فٹ بھاگتے ہوئے انہی جو ہیں سیڈیوں پہ چڑھتی ہوئی جاتی ہوں لیکن جب میں آرام سے جاؤں یہ واکر ہو زائر سی بات ہے تو پھر میں دوسری لیفٹ استعمال کرتی ہوں جب جلدی ہو تو اویسلی تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ لیفٹ اکثر اوپر گئی ہوتی ہے اور لوگوں کو لے کے نیچے آتے آتے ٹائم لگ جاتا ہے جیسے کہ ابھی یہ میرے ساتھ سامنے ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو نئی والی لیفٹ لگی ہے یہ بس نیچے آئی ہوئی تھی اور جاتے جاتے میں نے جلدی سے یہاں سے بھاگ کے پکڑ لی تھی تاکہ جو ہے کیونکہ اوپر جائے گی میں پہلے لیٹ ہو چکی ہوں تو تقریباً چار پانچ منٹ جو ہے میرے ویسٹ ہو جائیں گے تو بھاگتے بھاگتے میں گز گئی تھی دروازہ ہوں بند ہو چکا تھا تو میں نے پھر سے کھول کے جو ہے میں چلی گئی تھی یہ نیکسٹ مارننگ کی ویڈیو ہے اور میں ہزبن لے آئے تھے مولیاں تو مولیوں کو میں آپ کو بتا دوں کہ سپینش میں کہتے ہیں نابو ن اے بی او نابو کہتے ہیں مولیوں کو تو یہ میں سپینش میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگوں جو ہیں وہ مطلب ان کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میں جو ہیں کچھ لفظ جو ہیں سپینش کے بھی بتا دیا کروں اس طرح جو نیو کمرز ہیں ان کو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے تو میں کوشش کروں گی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ درمیان میں میں اس لیے زیادہ نہیں بولتی بچوں کے ساتھ عادت بنی ابھی تو چھوٹیاں تھی تو کافی زیادہ ہم لوگ اردو میں ہی زیادہ بات کرتے ہیں بچوں نے بھی بہت زیادہ اردو جو ہے امپروو کی ہے بلکہ کچھ لفظ تو انہوں نے پنجابی کے بھی سیکھ لیے ہیں تو میں اس لیے زیادہ سپینش میں بات نہیں کرتی سٹارٹنگ کی جو میری کچھ ویڈیوز ہیں ان میں بچوں کے ساتھ میں بہت زیادہ عادت بنی ہوئی تھی تو وہ میں سپینش میں ہی اکثر بات کرتی تھی تو پھر میں نے سوچا کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا مطلب اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سپین میں رہ کے آپ زیادہ ہی شوخی ہوگی ہے بس میں اردو بھول کے سپینش میں باتیں کر رہی ہے تو اسی لیے میں یہ پورے کوشش کرتی ہوں کہ میں ٹوٹل اردو میں بات کروں تو میں نے پھر سوچا کہ اس بات کے بارے میں کہ جو نیو کمرز ہیں میری جو نئی بہنیں یہاں پہ آتی ہیں نئی نئی آتی ہیں تو ان کے لئے یہ اچھا ہوتا ہے کہ کچھ لفظ جو ہیں وہ ہونے چاہیے جو بیسکس ہیں ان کو مطلب ویجیٹیبرز کے نام ہیں یا پھلوں کے نام ہیں یا کچھ جو روزمرہ کی زندگی میں جو بولنے والے لفظ ہیں وہ ضرور مطلب آنے چاہیے تو میں کوشش کروں گی کہ میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سپینش میں آپ کو خاص طور پر جو چیزوں کے نام ہیں وہ میں بتاتی جاؤں تو جی چلتے ہیں مولی کا پراتھا کھانے بنانے کی طرف سوڑی بنے گا تو پھر کھائیں گے انشاءاللہ تو بہت زیادہ مزے کا مجھے تو لگتا ہے مجھے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی مولی کا پراتھا بہت زیادہ پسانتا سردیوں میں تقریباً جو ہیں جب سے سٹارٹ ہوتی جاتی تھی بازار میں آنی تو ہم لوگ جو ہیں وہ بنا کے پراتھے میں یوز کرتے تھے باقی جو ہے اس کی کوئی اور ڈش کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے کبھی نہیں کھائی سوائی پراتھے کے تو مولی کا پراتھا جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو یہاں پہ نارملی تو مجھے نہیں پتا تھا ملتی ہیں تو کافی عرصے سے مطلب ہم لوگ کھاتے ہیں الکمپو میں یہ ملتی ہیں دیکھنے میں تو سائز اور شیپ بس اسی طرح کی ہے سپین میں بڑی بڑی چھوٹی بھی ہوتی ہیں بہت چھوٹی بھی ہوتی ہیں لیکن یہ جو ہیں اصلی والی مجھے بلکہ پاکستانی ٹیسٹ لگتا ہے ان کا تو کافی ٹیسٹ لگتا ہے یہاں پہ میں نے اپنے ہزبن کے لیے ناشتہ جو ہے وہ بنا کے رکھ دیا ہے چاہے وہ آئیں گے تو کیونکہ بھی تھوڑی دن میں وہ آنے والے ہیں تو ہمیں تو ازائر سی بات ہے واپس آتے آتے دیر ہو جائے گی تو کہیں وہ بھوکی نہ بیٹھے رہے ہیں اسی لیے میں نے بنا کے رکھ دی ہیں دو پراتے مولی والے اور ساتھ میں چائے بھی آئیں گے تو مایکرو ویویو میں گرم کر کے کھا لیں گے تو مومن صاحب کا آج جو ہے وہ سیکنڈ ڈے ہے سکول میں اور آج بھی ماشاءاللہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہیں جانے کے لیے آج مومن کی کلاس جو ہے وہ ایک گھنٹہ ہوگی اور مدرز جو ہیں وہ اندر کلاس روم میں نہیں بیٹھیں گی کمرے کے باہر ہی بیٹھیں گی اور کل جو ہے وہ ایک ایک بچہ کر کے انہوں نے بلایا تھا جو ہے تاکہ وہ اس سے اچھی طرح جو ہے اس کا انٹرڈکشن ہو جائے اور جان لیں کہ بچہ کس ٹائپ کا ہے کس نیچر کا ہے یا وہ کیسے بیہیو کرتا ہے تو آج جو ہیں وہ مزید بچوں کو ساتھ جو ہے وہ ملائیں گے تاکہ بچوں کا بیہیویر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چیک کر سکیں تو اسی لئے گھنٹے کی کلاس ہوگی تو لیٹس چیک کہ مومن جو ہے وہ کس طرح آج بیہیو کرتا ہے بچوں کے ساتھ ویسے نورملی اس کو اتنی زیادہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ایکسپیڈینس بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا ہے کیونکہ اکثر ہم پارک وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ ہی خود مزے سے کھیلتا ہے بچوں کے ساتھ اتنا زیادہ اس کو کھیلنے کا انٹرسٹ نہیں ہے تو آج میں اس کو پیدل ہی لے کے جا رہی ہوں کیونکہ اس کو پیدل چلنا بہت زیادہ پسند ہے اور ویسے بھی وہی بات کہ میں ہمیشہ لیٹ 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 ہو جاتی ہوں ہر جگہ جانے کے لیے مومین کے بیگ کے بارے میں بتا دوں کہ مومین کے بیگ میں جسٹ اس کا ایک جوڑا کپڑوں کا ہے اور اس کی ساکس ہیں اور پیمپر میں نے دو رکھے ہیں اور جو ہیں وائپس رکھے ہیں سٹارٹنگ میں تو جو ہے نیکسٹ جب وہ بتائیں گے پیمپرز وغیرہ کے بارے میں کیونکہ دو سار کے بچے ہیں تو سارے ہی پیمپر یوز کرتے ہیں تو وہ ہر بچہ جو ہے گھر سے ایک پیکٹ جو ہے یا بندل جو ہے وہ پیمپرز کا لے کے جائے گا جو پوری کلاس یوز کرے گی اور جب وہ ختم ہونے والا ہوگا تو دوسرے بچے کی باری ہوگی وہ لے کے جائے گا تو اسی طرح جو ہے وہ بچوں کے لیے بسکٹ بھی گھر سے لے کے جاتے ہیں مطلب ایک ایک بچے جیسے جیسے باری آتی ہے اسی طرح بسکٹ کا ڈبا ہے ساتھ جو ہوتے ہیں ٹیشو پیپر ہیں وہاں پہ موغیر صاف کرنے کے لیے وہ تو وہ بچے کے گلے میں ایک لوکٹ یہ جیسا جو ہوتا ہے وہ پیپر ڈال کے بھیج دیتے ہیں جس کے اوپر فوٹو بنی ہوتی ہے کہ فلان چیز جو ہے آپ نے لے کے آنی ہے تو وہ ہم لے جاتے ہیں تو ابھی پیمپرز کا اضافہ ہو گیا اس سال تو پیمپرز بھی ہم لے کے جائیں گے ورنہ پھر وہ بسکٹ ہوتے ہیں نارمل پیپر ہوتے ہیں یا فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں باری باری جو ہیں وہ بچے لے کر جاتے ہیں تو جی ہماری کلاس ہو گئی تھی اور بہت اچھی کلاس ہوئی تھی ماشاءاللہ مومی نے بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا بھی کیا تھا سب کے ساتھ میل جل کے کھیلا تھا تو کافی خوشباش تھا زیادہ تنگ نہیں تھا زیادہ کیا بلکل بھی تنگ نہیں کیا میں کلاس کے باہر ہی بیٹھی تھی تو مجھے باہر سی ایک آدھ مطلب آدھے گھنٹے کے بعد وہ تھک گیا تھا تو سامنے مجھے دیکھا تو میری طرف آ گیا تھا زیرا جپیاں جپیاں پا کے تو پھر سے میں اس کو اندر میں نے بولا چلے جاؤ تو چلا گیا تھا اندر کلاس روم میں بڑے آرام سے دو ٹیچرز تھیں جو چار بچوں کے ہینڈل کر رہی تھی تو دیکھ رہی تھی ان کے مطلب کس طرح کی حیبٹس ہیں یا کس طرح کن چیزوں سے زیادہ کھیلنا پسند کرتے ہیں تو بس اسی طرح بہت اچھا مومین کا ٹائم گزرا وہاں پہ تو ابھی صبح بھی ایک گھنٹے کی کلاس ہوگی دو تین دن ایسے ہی ہے اور اگلا جو ہے منگل والے دن سے پھر سے اس کی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوگی کلاس ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس ہفتے اور جو آگے والا ہفتہ آئے گا تب جو ہے نورمل کلاس سٹارٹ ہو جائیں گی نو سے ایک بجے تک مومین کی کلاس ہوگی انشاءاللہ تو جی یہ رستے سے ادھر بلیاں دیکھنی ہم نے شروع کی ہیں اور اب تک ہم دیکھتے آئے بلیاں بچے دیتی رہتی ہیں اور پرانے والے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور نئے والے یہی پر رہتے ہیں تو کافی بچے خوش ہوتی ہیں وہاں پہ کافی زیادہ بلیاں ہوتی ابھی تو نہیں ہیں دو تین ہی بس زیادہ نہیں کہاں چلی گئی تو جی ویسی ہی روٹین جیسے کل تھی ایسے ممی کو گھر لائے پھر گھر کے باقی جو کام کاج ہیں وہ ختم کی اور دوسرے بچوں کا ٹائم ہو گیا تھا ان کو پک کرنے میں چلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملیں گے کونی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ